بہت شکریہ جنابی سپیکر بہت سارے سوالات اور بہت سارے جوابات میں سن رہی ہوں لیکن جو سوال پوچھے گئے ان کا جواب اگر ایسن طریقے سے منسٹر صاحب دے دیتے تو شاید اتنی بیسینی اس ہاؤس میں نہیں ہوتی لیکن مجھے یہ میں پہلے سوچ رہی تھی کہ ان کے سفید والے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہوں گی لیکن لیکن جس جھٹائی کے ساتھ لیکن جس جھٹائی کے ساتھ اور جس آنکھیں بند کر کے یہ اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو مجھے یہ کہہ میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ شاید ان کو یہ ٹارڈٹ دیا گیا ہے کہ پی آئی اے کو پی آئی اے کے جہازوں کو دنیا کے گلوبل ہستی سے مٹا دینا ہے جو یہ کام کر چکے ہیں اور ان کا یہ کام لگا ہوا ہے آپ سوال بتائیں سوال پوچھیں جی جس بے دردی سے جس بے ہیائی سے انہوں نے پائلٹس کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی پی آئی اے کا آپ سوال پوچھیں سوال پوچھیں پی آئی اے کا نام تو انہوں نے پی آئی اے کے نام کا تو انہوں نے بیرا غرض کر دیا لیکن یہ کہتے ہیں سوال کریں سوال کریں سوال کرنا ہے تو بتا دیں میں سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں ہے ہمارا قصور نہیں ہے جی غلام سرور خان صاحب سوال آپ ایک گھنٹے میں آپ بولتی رہیں گی آپ تقریر کر رہی ہیں سوال کرنا چاہ رہی ہیں کیا کرنا چاہ رہی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ سوال پوچھ لیے آپ نے جی سوال تو انہوں نے کیا نہیں لیکن میں جواب دیم جی شکورتہ جمانی سہبہ سوال کریں آپ صرف میرا سوال یہ ہے جب آپ کسی کو سناتے ہیں تو پھر سنے بھی تو صحیح نا آپ سوال کریں نا سوال یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹس میں پاکستگام کی ریمائنڈگی کس نے کی تھی جہاں یہ فیصلے ہمارے خلاف آئے ہیں ان کو کتری رقم دی گئی تھی ان کے پرفارمنس کی جانس پر تال ہوئی یا نہیں ہوئی یا یہ وہ لوگ جو مذیب کیسز اور بھی ہیں کیا وہ بھی انہی لوگوں کو دیئے گئے ہیں یا کچھ اور سلسلہ باقی ہے جی جناب